مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر مارنے والی گاڑی کے ڈرائیور سے متعلق اہم انکشاف سابق وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی ٹریفک حادثے میں موت کی تحقیقات میں اہم انکشاف سامنے آ گیا ذرائع کے مطابق مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر مارنے والی گاڑی کے ڈرائیور کے تیز رفتاری پر تیرہ چالان ہو چکے ہیں گاڑی کا نمبر نا دہندگان کی فہرست میں شامل ہے ہائی لیکس ریوو گاڑی کا چھبی سو روپے جرمانہ اس وقت بھی بھکایا ہے جس کی وجہ سے اگلے مرحلے میں گاڑی کو تھانے میں بند کرنا تھا کہا جا رہا ہے کہ گاڑی سے متعلق تفصیلات تفتیشی افسران کو بھیج دی گئی ہیں تفتیشی افسران اس پہلو پر تحقیقات میں مدنظر رکھیں گے جبکہ موٹر وہیکل ایکزامینل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہرہ دستور پر جائے حادثہ کے مقام پر اس وقت ٹریفک سگنلز فری تھے ٹکر مارنے والی گاڑی میں کوئی تکنی کی مسئلہ نہیں تھا حادثے کے بعد مفتی عبدالشکور کی گاڑی کا ٹائر اور ایکسل الگ ہو گیا تھا واضح رہے کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پیش آئے ایک ٹریفک حادثے میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مولانا عبدالشکور جہاں بحق ہو گئے جن کی گاڑی کو ٹکر مارنے والے ڈرائیور اور گاڑی میں سوار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے